السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سائل کا سوال ہے کہ اگر قرآن پاک یا مصحف ہاتھ سے گر جائے زمین پر گر جائے تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ کیا ہے بسم اللہ وصلہ و السلام علی رسول اللہ قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کی کتاب ہے اور یہ قابل تعظیم ہے اس کی تعظیم اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے اگر نا چاہتے ہوئے یا غلطی سے کسی انسان کے ہاتھ سے قرآن کریم نیچے گر گیا ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت والجلال سے استغفار کرے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑے اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللَّذِينَ اِذَا أَصْقَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ جو قرآن کریم گرنے پر اٹھا کر اس کو بوسا دینا ہے اس کی شریعت کے اندر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ رب العزت والجلال ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ